دوستو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کلاس کی سٹنگ ارینجمنٹ ایز ای ٹیچر جب آپ کلاس میں بچوں کو بٹھا رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کو بہت سائی ایسی چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جس سے بچوں کی لرننگ جو کپیسٹی ہے وہ پروڈکٹیو ہو جو سیکھ سکیں جس مقصد کیلئے ان کو کلاس میں بٹھایا جا رہا ہے تو سٹنگ پلین ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے میکسیمم آؤٹپوٹ حاصل کی جا سکتی ہے تو اس میں یہ چند پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کو ضرور مائن میں رکھئے گا سب سے پہلے تو آپ بچوں کی ہائٹ کو کنسیڈر کریں گے جس بچے کا قد جو ہے وہ بڑا ہے اس کو کوشش کریں گے لاس میں بٹھائیں کیونکہ اگر وہ بچہ پہلے بیٹھے گا اور چھوٹے قد والے بچے پیچھے ہوں گے تو جو ان کا کانٹیکٹ ہے ٹیچر کے ساتھ آئی کانٹیکٹ اور جو وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کے ساتھ جو ان کا ریلیشن ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو بڑی قد کے بچوں کو پیچھے بٹھانا چاہیے پھر یہ ہے کہ آپ آئی کیو لیول کو بھی کنسیڈر کریں کہ کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ کند ذہن ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ جن بچوں کا آئی کیو لیول کم ہے ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے فسٹ ٹائم مطلب شروع میں ان کو جگہ دیں آگے آگے بٹھائیں ان کو تاکہ آپ ان سے ڈریکٹلی کمیونکیٹ کرتے رہیں اور ان کو بھی میکسیمم آؤٹپٹ کے لیے آپ تیار کر سکیں تیسرا یہ ہے کہ سٹوڈن کی ہیلتھ کو بھی مدن نظر رکھیں کچھ بچوں کا آئی سیٹ جو ہے وہ کمزور ہے کچھ بچے جو ہے وہ کم سنتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے مطابق یہ ڈیزائن کرنا ہے کہ کس بچے کو کس چیئر پر جو ہے آپ بٹھا کر میکسیمم آؤٹپٹ لے سکتے ہیں سٹوڈن کے کانفیڈنس کو مائن میں رکھیں کہ کچھ بچوں کا کانفیڈنس بہتر ہوتا ہے کچھ کا بہترین ہوتا ہے تو اس بات کو بھی آپ نے مائن میں رکھنا ہے کہ آپ کس بچے کو کہاں پر بٹھائیں اور کس طرح آپ ایک بیلنس ٹیم بنانے میں کامیاب ہو جائیں سیکالوجیکل ڈیس آرڈر بھی آپ نے مائن میں رکھنے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ تمام سیلز جو ہے وہ پنکھے کے آس پاس ہوں مطلب ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ ایسی جگہ پر بیٹھا ہو جہاں ہوا نہیں جا رہی یا کوئی بچہ ایسی جگہ بیٹھا ہو جہاں سورج کی روشنی جو ہے ڈائریکٹ اس کے اوپر پڑ رہی ہے تو اس کا جو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے وہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے نا تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کوئی کرسی جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ اس کا ایج ہو یا وہ ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کے اوپر بچہ بیٹھا ہو کیونکہ ان کو پھر چوٹ لگنے کا خدشہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کی کلاس کے اندر کوئی ونڈو ہے جس کا شیشہ ٹوٹا ہوئا ہے تو اس جگہ بھی بچوں کو آپ نہ بٹھائیں اور کلاس کے اندر جو لائٹ کا نظام ہے وہ ویل بیلنس ہونا چاہیے کہ کلاس میں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ تو ادھیرہ ہو کسی جگہ بہت تیز روشنی ہو تو لائٹ کو بھی آپ نے بہتر کرنا ہے آپ کا جو بورڈ لگا ہوا ہے وائٹ بورڈ ہے چاہے وہ بلیک بورڈ ہے تو اس کی ویزبلیٹی بھی ہے وہ کلیر ہونی چاہیے تاکہ ہر بچے کو وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے سے کلیر نظر آنی چاہیے اور خاص کر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر کا جو چیئرز ہوتی ہیں یا ٹیبل ہوتی ہیں وہ ایسی جگہ رکھی جاتی ہے جسے بچوں کا جو بلیک بورڈ ہے یا وائٹ بورڈ ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنی چیئرز اور ٹیبل کو اس سائیڈ پہ اڈجیسٹ کریں جس سے بچوں کا جو ویزن ہے جو ان کا آئی سائیڈ کا کانٹیکٹ ہے بلیک بورڈ کے ساتھ یا وائٹ بورڈ کے ساتھ وہ بھی نہ ٹوٹے ہوپس ہو کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بچوں کے سٹنگ ارینجمنٹ کو بہتر کرنے میں کہیں نہ کہیں ضرور مددگار ثابت ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے ساتھ رہیے گا تینکس پر ورچنگ سٹے ٹیونڈ